شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد مومنین اکرام ایک سوال جو کسرت سے پوچھا جاتا ہے کہ جو آپ نے کہا کہ غسل کریں گے مرد و خاتون اس کے بعد وضو کی ضرورت نہیں ہے کیا خواتین کے لیے بھی یہی حق میں یہ سوال کیا جاتا ہے تو جو غسل خاتون کرتی ہے یا مرد کرتا ہے آیت اللہ سستانی کے نزدیک غسل ہونا چاہیے ایسے آپ باتروم میں گئے آپ نے نہا لیا غسل کی نیت کر کے ایسے غسل کر لیا جا کے تو اس کے بعد وضو ساکت نہیں ہوتا غسل ہے جنابت کا ہے حیز کا ہے نفاز کا ہے یا مثلا کہ جمعہ کا آپ غسل کر رہے ہیں مستحب غسل کر رہے ہیں تو آیت اللہ سستانی کے نزدیک اس کے بعد آپ نماز پڑھ سکتے ہیں ڈائریکٹ چاہے مرد ہے یا عورت وضو کی ضرورت نہیں ہے یہاں اختلافی مسئلہ ڈسکس کرتے چلیں آیت اللہ خامنائی اور دیگر اکثر مراجع ازام کے نزدیک فقط غسل جنابت یا واجب غسل جو ہیں ان کے بعد آپ پر وضو ساکت ہوتا ہے مستحب غسل کے لیے آپ اگر کرتے ہیں تو پھر آپ نماز کے لیے حتماً وضو کریں گے یہ ہم بتا چکے ہیں تو آیت اللہ سستانی کے نزدیک فقط اجازت ہے کہ آپ واجب ہر واجب غسل اور مستحب غسل کے بعد اگر آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں یا آپ کا کوئی عبادت کا ارادہ ہے جس میں غسل ضروری تھا آپ یہ غسل کر چکے ہیں تو آپ اس کے بعد ڈائریکٹ عبادت کر سکتے ہیں غسل کی ضرورت نہیں ہے غسل جمع کیا آپ نے اس کے بعد آپ ڈائریکٹ نماز جمع یا زہرین پڑھ سکتے ہیں خواتین غسل جمع کرتی ہیں گھر پہ اور بہت زیادہ تاقید کی گئی ہے غسل جمع کی حتیٰ کہ بعض روایات اس کو واجب کہتی ہیں اور اس کے فوائد بھی کافی ذکر کیے گئیں جسمانی بھی روحانی بھی تو غسل جمع تارک نہیں کرنا چاہیے غسل جمع کا وقت بھی وسیع ہے وہ ایک الہدہ ٹاپک انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے کہ غسل جمع کا وقت کتنا وسیع ہے ادا اور قضا میں کیا فرق ہے وہ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم ڈسکس کر دیں گے تو خواتین کے لئے بھی مردوں کے لئے یہی حکم ہے کہ وہ وضو کے بغیر عبادت کو انجام دے سکتے ہیں ان غسل کے بعد ومن ان سے ملتمیس ہمیں خصوصی دعاوں میں یاد رکھا کریں والحمدللہ رب العالمين